پی آئی اے کی نچکاری ایک بہت بڑا سوالیاں نشان بن کر سامنے آئی ہے اور حکومت کئی برس سے یہ کام کر رہی تھی کہ ہم پرائیوٹائز اس کو کرنے جا رہے ہیں اور پرائیوٹائزیشن کے لیے ایک پروسیس انہوں نے اختیار کیا اور پروسیس اختیار کرنے کے بعد جب انہوں نے اس کی بٹ کی ہے تو پہلے تو پانچھے لوگ اس میں شامل ہوئے لیکن پھر بعد میں سب بڈرو کر گئے اور ایک پارٹی رہ گئی جس نے دس عرب روپے لگائے تھے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ پی آئی اے جس کی ابھی ان حالات میں بھی جو ورد بنتی ہے وہ اس کے اساسا جات ہی ایک سو باون عرب روپے کے ہیں اس کی رائیٹی کی مد میں دو سو دو عرب روپے ہیں اور اسی طرح ریسیویبل جو ہے اس کے سولہ سے سترہ عرب روپے ہیں اور سات ازار ایک سو ملازمین اور دو ازار چار سو ڈیلی ویجز کے ملازمی اتنا بڑا ادارہ اور اس ادارے کو جب اس کی بٹ کی گئی ہے تو دس عرب روپے کی آخری قیمت آخری اور پہلی قیمت لگی ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حکمران طبقے نے کیا عالم کیا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ حکمران جو چالیس پچاس سال سے برسر اقتدار ہیں اور جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ کیا جنہوں نے سٹیل مل کو تباہ کیا جنہوں نے پاکستان کے قومی اداروں کو تباہ کیا وہی بڑے میاں صاحب اپنی صاحبزادی سے فرماتے ہیں کہ پنجاب کے تحت پی آئی اے کو آپ لے لیجئے اور ہم اس کو پنجاب کے تحت چلائیں گے میاں نواز شریف صاحب کی یہ بات اور جو مریم اورنگذیب صاحبہ نے اور یہ سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے بہت ہی افسوس ناکہ اسی طرح جو ہمارے وزیرعالہ ہیں کے پی کے انہوں نے بھی ارشاد فرما دیا کہ ہم اس کو کے پی کے تحت چلائیں گے تو یہ مزاق نہیں کرنا چاہیے قوم کے ساتھ بڑے میاں صاحب تو یہ بتائیں نا کہ چالیس سال میں پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا کس نے آپ جو پی ڈی ایم کی حکومت جس میں یہ ساری پارٹیاں شامل ہیں اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کاری گری دکھاتی ہیں انہی لوگوں کی تو حکومت رہی ہے اتنے عرصے میں اور ان لوگوں نے ان اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے وہ پاکستان کا ادارہ جو پوری دنیا میں ایک مقام رکھتا تھا وہ ادارہ جو بہت ساری ائر لائنز کو ٹرینڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا رہا جس نے بڑی بڑی ائر لائنز کو کھڑا کر دیا وہ ادارہ جس کے اوپر سب کا اعتماد تھا اس ادارے کی تباہی میں میاں نواز شریف کا کیا ہاتھ نہیں ہے ان کی حکومتیں شامل نہیں رہیں پیپس پارٹی زرداری صاحب اور ان کی حکومتوں کا ہاتھ نہیں ہے کیا کیا اس میں ان کی جو اتحادی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں مسٹر مولانا سب شریک نہیں ہیں ان اتحادوں میں اور ان حکومتوں میں اور یہ ساڑھے تین سال میں یہ جو گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ ہم چلائیں گے تو ساڑھے تین سال میں آپ نے کیوں نہیں چلایا جبکہ اس وقت پی ٹی آئی یہ بات کہتی تھی کہ ہم پاکستان اسٹیل کو بھی چلا کے دکھائیں گے اور سارے اداروں کو چلا کے دکھائیں گے تو آپ نے کیا اقدامات کیے تو اس لیے یہ جماعتیں جو اب اس وقت یہ سیاست بازی کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو جواب دے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے قومی داروں کو تباہ کیا ہے اور یہ جو پورا پرائیٹائزیشن کا عمل ہے اس پورے عمل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آرنڈ انٹرپرائزز یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں اور ان پر ہمیں اتنے سو عرب روپے دینے پڑتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اس بوجھ کو کس نے ہمارے اوپر لادا ہے یہ دوہزار آٹھ میں پاکستان اسٹیل ایک پروفٹیبل ادارہ تھا تو دوہزار آٹھ کے بعد یہ خسارے میں کیوں گیا میاں نواز شریف بتائیں انہوں نے پاکستان اسٹیل کی گیس بند کیوں کی تھی اگر وہ گیس ملتی رہتی پاکستان اسٹیل کو اور کرپشن نہ ہو رہی ہوتی اس وقت لوٹ مار نہ ہو رہی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیک کے دور میں تو یہ ادارہ تو پروفٹ دینے والا یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ بیچیں اور اگر ملازمین بھی جالی طریقے سے بھرتی ہوئے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے اور جو صحیح ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے تو یہ جو پورا کا پورا عمل ہے یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا کہ ریسپونسبل ہیں یہ سارے لوگ بڑے بڑے ایم ڈی آپ کو نظر آتے ہیں جس میں فوجی ایم ڈی بھی لگایا جاتے تھے چاہے وہ سٹین ملو چاہے وہ پی آئی اے ہو چاہے وہ اور اس طرح کے ادارے ہو تو یہ جو اندھی پرائیوٹائزیشن کا عمل ہے اس سے پہلے اس بات کی جواب گئی اس پورے حکمران طفقے پر آئید ہوتی ہے کہ جس طفقے نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو برباد کیا ہے پہلے ان کو فکس کرو ان کو سزائیں تو دو تب ہی تو پتہ چلے گا کہ اس کی کتنی بولی لگنی چاہیے تو اس لیے بہت دکھ کا مقام ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی قوم کے لیے کہ ہمارے اتنے بہترین اداروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اب یہ مزید کسی اور دھندے میں پڑھ کے بولیاں لگانے کا یہ جو عمل شروع کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے حکومت کا کام ہی یہ ہے کہ جو ادارے ان کے تحت ہیں ان کو چلا کر دکھائے کرپشن ہے تو آپ کی وجہ سے ہمارا مسئلہ نیشنلائزیشن اور پرابیٹ آزیشن سے زیادہ کرپشن ہے اور اس کرپشن کی ذمہ داری اس لوگوں پر ہے جو حکومت میں شامل ہیں لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی رسپانسیبیلیٹ کو بھی فکس ہونا چاہیے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں نا یہ پی آئی ہے یہ پاکستان ریلوے اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ اسٹیل میل کی بات کرتے ہیں جو اسٹریٹیجی کے دارے بھی ہوتے ہیں دنیا میں کئی بھی اسٹریٹیجی کے داروں کو فروغ نہیں کیا جاتا ان کے تمام چیزوں کو سیکیور کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر بس بھیڑ چال میں جو چاہو کرتے رہو اگر آپ پر یہ اسٹریٹ آن انٹرپرائزز بوجھیں تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آئی پی پیز بوجھیں اس کا کیا کیا آپ نے یہ جو دو آزار عرب روپے سے زیادہ پیمنٹ ایک سال میں ہم نے ادا کیے پاکستانی قوم نے چند لوگوں کو تو یہ تو پرائیوٹائز ہیں نا اور ان میں سے اس عجیب پرائیوٹائزیشن ہے کہ اس میں ففٹی ٹو پرسنٹ گورمنٹ کیے اور پھر یہ ملا جلا کرے گھنڈا بناتے ہیں لوگوں کے شیئرز لیتے اس کے ساتھ مل کر کرپشن کا گھنڈا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو اتنی تباہی مل رہی ہے تو اس کا رسپونسبل کون ہے اس کی جواب دہی کون کرے گا اور یہ تو بتائیں کہ جو آئی پی پیز ہیں یہ انکم ٹیکس سے مستثنہ کیوں ہیں ایک تنخہدار آدمی کے آپ ٹیکس ڈاریک کٹ لیتے ہیں کونے چار سو چار سو عرب روپے ایک سال میں پاکستان کے تنخہدار لوگوں نے جمع کر آیا اور مزید ٹیکس لگا دیا ان کے اوپر سلیپ خراب کر دیا نہ جاگرداروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور نہ آئی پی پیز سے ٹیکس وصول کرتے ہیں ان کو استثنہ دیا ہوا ہے ہزاروں عرب روپے کھا چکے ہیں یہ لوگ تو چند لوگوں کو مراہت ملے اور پھر کہیں کہ قومی اداروں کو فروغ کر دو تو قومی اداروں کو چلانا ذمہ داری ہے حکومت کی اور ان کو چلائیں اور جو کرپشن ہے اس کو ختم کریں اور جو اس نے کرپشن کی ہے وہ منظر عام پر آئے تو آپ سے آپ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو سب سے بڑا بوجھ تو خود یہ حکومت ہے پاکستانی قوم پر ابھی وزیر آزم اور صدر صاحب کے تیاروں کی دیکھ بال مینٹیننس کے لیے پونے دو عرب روپے منور ہوئے ہیں ایک کروڑ ایک عرب اسی کروڑ روپے تو ان سے بڑا کون سا بوجھ ہے ہمارے اوپر ان کے بوجھ کم نہیں ہوں گے یہ قوم اٹھائے گی ان کے پیٹرول فری ان کی وجلی فری ان کی گاڑیاں بڑی ان کے عللے تللے ان کے پروٹوکول ایک بڑی تعداد پولیس کی ان کی حفاظت میں مامور سب سے بڑا بوجھ تو یہ حکمران تفقہ ہے ہمارے اوپر تو ان کو ہٹنا چاہیے ہمارے سروں سے تو اس لیے قومی داروں کی اس طرح لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے قوم کو جواب دے ہونا چاہیے سب لوگوں کو کہ انہوں نے کا کیا حال کیا ہے ایک ہمارے پاس مثال موجود ہے نا کے الیکٹرٹی یہ بھی اسی طرح کھمبوں کی قیمت کے برابر سولہ عرب روپے میں پرائیوٹائز کیا گیا تھا ایک آشاریا چھے پانچ روپے اس کا جو ہے وہ شہر انہوں نے فروغ کیا تھا اس وقت مارکیٹ میں لوگ کہتے ہیں دس روپے سے تیز روپے تک ایک آشاریا ہاں ایک روپے پیسٹ پیسے کہہ رہا ہوں ایک روپے پیسٹ پیسے کا شہر فروغ کیا تھا انہوں نے اس وقت جبکہ دس روپے سے زائد اس کی قیمت تھی کوئی پوچھنے والا ہے اس وقت ایم کیوم یہاں پر براجمان تھی مشرف صاحب کی حکومت تھی پھر پیپلز پارٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے دوہزار نو میں اس کو دوبارہ بیج دیا اور پچاس ارب روپے اس وقت کے جو آج کے دو سو تین سو ارب روپے بنتے ہیں وہ قومی خزانے سے ادا کیے گا زرداری صاحب جواب دیں یہ اندی پرائیٹائزیشن لوٹ مارک اور جتنے پیرامیٹر سے اس وقت کے بہت خراب تھا نا کہیے اسی لیکن وہ جتنے یونٹ بناتا تھا اب اس سے پندرہ بیس فیصد یونٹ کم ہو گئے ہیں اور جتنا جو ہے اس وقت جو ہمارے پاس اٹھارہ لاکھ سارفین تھے تو اب یہ تقریبا کتنے ہو گئے اب یہ اٹھارہ لاکھ کے قریب سارفین ہو گئے سارفین کی تعداد بڑھ گئی یونٹ کم ہو گئے سبسیڈی ایک ڈیڑھ ارب روپے تھی وہ پتہ نہیں سکتا